عورتوں کے شرمناک لباس کا فطر یہ شرمناک عریان لباس قریب بلوگ لڑکوں اور جوانوں کی نظر اپنی طرف مبزول کرتے ہیں یہ بیچارے ان خوبصورت عورتوں کا اپنی نگاہوں سے تعاقب کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے وہ ان جذبات کا مقابلہ کریں جو اس سے بھی ایک قدم آگے ان کے خیالات و انکار میں پیدا ہوتے ہیں ان لباسوں کے موجد تاجروں کی ایک مٹھی بھر جماعت ہے جن کی اکثریت ان یہودوں پر مشتمل ہے جو یہ چہتے ہیں کہ ہر طرف انتشاہ پھیلے معاشرے اور قوموں سے عالی اخلاق ختم ہوں ان کی قوت ختم کر کے ان پر قبضہ کیا جاسے اور ان کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لی جائے احساس کم تری اور اندھی تپلی عورتوں کے اس بات پر عمادہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنے جذبات اور خوشات کی روح میں پہ کر ان رسواکن لباسوں کا استعمال کریں جن کا مقصد فتنہ انگیزی اور دوسروں کے جذبات اُبھارنا ہے ان لباسوں کی وجہ سے کتنی ہی عورتیں بے عبروں ہوئیں کتنی ہی اس کے آسل کرنے کے لیے حرام کاری میں لگیں کتنی ہی اس کی وجہ سے اپنی داخلی زندگی کا جنازہ نکال بیٹھیں مسلمان عورتوں کو اسلامی آداب اخلاق اور قانون شریعت کے حدود میں رہنا چاہیے حشمت و وقار کا دامن نہ چھوڑیں تاکہ صحیح مسلمان رہے اور حدود و شریعت کے پاون بھی خلم الکھلا اور پوشیدہ قہبہ خانوں کا فساد ان مقامات میں ایسے لوگ موجود ہوتی ہیں جن میں شرافت و غیرت اور حمیت من نام کی کوئی چیز نہیں پی جاتی ہے ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کی نظر میں حیاء پاک دامی اور عزت و کرامت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یہ سب گناہوں کے ان مراکس میں اس لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ اباہیت و آزادی کے اس میدان میں خست و کمینہ پن میں سون اور جنس و شہبات رانی میں ہیوان کی طرح بن جانے یہ بے حیائی کے اڑے اور زنا کے چکلے ہیں جہاں آوارہ میں ساتھ جمع رہتے ہیں مغرب کی اندھی تقلید کی وجہ سے یہ بیماری مسلمانوں میں بھی سرائک کر گئی ہے یہ جنسی اتصال اور شہبت رانی کا توفان برپا کرنے کے مراکس ہی جذبات برانگیختہ کرنے والے برانگیختہ کرنے والے ان مناظر کو دیکھ کر انسان بے کابو ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول جاتا ہے اور آزاد منش بن جاتا ہے نشہ و ارچیتیں استعمال کرنے سے بند دربازے کھل جاتے اور خوابیدہ فط میں بیدار ہو جاتے ہیں انسان انسانیت سے نکل کر ہیبان کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے ان اڑو میں ناجیز و حرام تعلقات کی وجہ سے کتنے ہی خاندان برباد ہو جاتے ہیں ان کا سرم لڑکی پر پہنچ جاتا ہے جو دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو بیچتی ہے کتنی ہی معصوم لڑکیاں اس گندے طالب میں گر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آوارہ بن جاتے ہیں یورپی امریکہ میں اس قسم کی رسوا کو نتائج کے بے شمار کسے لیتے ہیں کتنے طلباء و طلبات اپنے سارا وقت عشقیہ فطوط لکھ کر برباد کر کے انجام غراب کرتے ہیں اس لیے بچوں بچیوں دونوں کی نگرانی کیجئے ان کی ہر چیز پر نظر رکھئے تاکہ ان کے اخلاق سراغ نہ ہونا فحش منظر کا فساد جبان آدمی یا قریب البلوک لڑکا جب لڑکوں عام مقامات اور بازاروں پر نصر ڈالتا کہ تو وہ ننگی تصاویر اریان لباس پہنے والے عورتوں اور آزاد مند لڑکے لڑکیوں ہنسی مزاق کرتے طلباء و طلباء اور سینما گھر پر نعمر لڑکے لڑکیوں کو یقجہ دیکھ کر اپنے حواس اکل اور شرم اور حیاء کو چھوڑ دیں بری صحبت کے نقصان قسم اول میں ہم بچے کو خراب کرنے والے عوامل میں بری صحبت کا ذکر کر چکے بچہ اگر نہ سمجھ اور بے وقوف ہو تو بری صحبت سے جلد بگڑ جاتا ہے اور انہی کی طرح کا آزاد منش بن جاتا ہے اس لیے اچھے ساتھی منتخب کرنے کا حکم ہوگی